اسلام علیکم امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے ولکم بیکٹو اینتر بلوگ افسر سید بلوگنگ یہ ہے میرا آج کا بریکفاسٹ ہافر فرائیڈ ایگ اور چاہے بھی میری بن رہی ہے چائے بھی تیار ہو گئی ہے اور ساتھ میں چائے کی چیزیں اور اپنے بیٹنگوں اپنی چائے ناشتہ کرنے کے بعد ممہ جو ہے نا وہ سبزی لے کے بیٹھ گئی ہے میتھی اور ساتھ میں مرٹر تو میں مرٹر شیل جوں اور ممہ جو ہے نا وہ میتھی شیل رہی ہے تو آج ہم نے بنانا ہے میتھ سبزی تو اس لیے جو ہے نا یہ ساری سبزیاں جو ہیں چھل رہے ہم تو جی ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں آگئی ہوں چائے بنانے کے لیے یہاں پہ بن رہی ہے میری چائے اور ساتھ ہی ساتھ آج میں بناؤں گی سمو سے تو جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو میں ان کی لکھ دکھاؤں گے اور دکھاؤں گی کہ آج میری شام کی چائے کی پہنے کیا ہے تو جی سمو سے فرائی ہو گئے ہیں اور ساتھ چائے بھی ریڈی ہے اور یہ کیچپ اور ایک اور چیز بھی ہے جو یہ شکرکندی کی یہ پہلے ہی میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی تو اب جو ہے نا وہ چائے کے ساتھ کھاؤں گی یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو جی ابھی تھوڑی دیر بعد کا ٹائم ہے اور میں ہوں گے سوپ اور ہلکی کی سردی ہے سوپ کیلئے میں اتنا مسا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے چکن چکن سٹوک جو ہے وہ پہلے ہی بنا کر رکھا ہے اس کے اندر ابھی میں نے شردڑ چکن ایڈ کیا اس کو اچھی طرح ساتھ کروں گی اور پھر اس کے اندر ڈالوں گی میں کیابیج جو بھی آپ کو ویجیٹی پر ڈالنی ہے وہ ڈال دیں کیونکہ آئی میکنگ سمپل کون سوپ تو اس کے لئے اتنی زیادہ ویجی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو اس کو اچھی طرح میں ساتھ کر لوں گی ایڈل بٹ آف سپائس ایڈ کروں گی کیونکہ میری چکن سٹوک کا لیول تھوڑا زیادہ ہے میں زیادہ کب سیڈ کر ہوں اس لئے مجھے سپائس ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی ادروائز اگر آپ سمپل جو ہے وہ پیکٹ والا بنا رہے ہیں تو پیکٹ میں کوئی سپائس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کونٹی میری زیادہ ہے تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس لئے میں نے ایڈ کی ہے سپائس اور اب اس کو اچھی طرح ساتھ کروں گی اور چکن سٹوک جو ہے وہ میرا ریڈی ہو کے پڑا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ڈال دوں گی چکن سٹوک اور یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب جائے گا پیکٹ اور اس پیکٹ کے بعد ڈالنے کے میں بیٹا نیک ایڈ کروں گی میں نے تو بیٹا نیکز ایڈ کی ہیں کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے اگر صرف پیکٹ پڑا ہوگا تو اس میں صرف ایک بیٹا نیک جائے گا اور ابھی یہ تھوڑا پتلہ ہے کیونکہ میرے جو سٹوک کی کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی کونٹ فلور اور میں اتنا زیادہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے بہت جو تھک ہوتا ہے نا وہ سوپ اچھا نہیں لگتا جیلی ٹائپ تھک تو بلکل اچھا نہیں لگتا تو اس کو میں ہلکا سا کونٹ فلوریٹ کروں گی مینوائل اوکے جی سوپ تیار ہو گیا ہے نا ام گونہ میک پاستا ایس ویل تو یہاں پہ ساری کٹنگ وغیرہ کر کے رکھ لی ہے اور ابھی جھٹ پٹ سے میں بنا لوں گی پاستا کیونکہ چائنیز اگر کوئی ایک چیز بن رہی ہونا دل چاہتا ہے دوسرے بھی بنائیں اگر آپ چائنیز رائز بنا رہے ہیں تو پھر منچورین بھی ہو یہ بھی ہو پاستا بھی ہو تو کیونکہ میں نے سوپ بنا لیا تو میں نے کہا چلو میں پاستا بھی ہونا دی تو ادھر میں جیکن ایڈ کر لیا ہے اور اس کے اندر سپائسز ایڈ کر لیا ہے سپائسز کو چیزاں مکس کر کے اس کا کلر چینج ہونے تک پکاؤں گی اور پھر اس کے اندر ساری ویجیز ایڈ کر دوں گی اور پھر پاستا ایڈ کر دوں گی اور پھر مزیدار سا میرا پاستا تیار ہو جائے گا ناو لیٹس سی مزیدار سایڈ کر دوں گی مزیدار سایڈ کر دوں گی مزیدار سایڈ کر دوں گی مزیدار سایڈ کر سایڈ کر دوں گی یاب سایڈ کر دوں گی سایڈ کردے موسیقی موسیقی سب بہت بہت بڑیوں یہ دیکھیں جی مزیددار سا چکن کارن سوپ ریڈی ہو گیا ہے اور گیس کو ڈالتے ہیں باؤ میں اور پھر کرتے ہیں ہم اپنا دینر چکن کارن سوپ اور اس کے بعد جو ہے وہاں کھائیں گے پاسٹا سوپہ سو نائس اب میں کھاؤں گی پاسٹا اور اس کے ساتھ ہی میں کرتی ہوں آج کا ولوگ امید ہے کہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو اس کو جن سے لائک کریں ساتھ ساتھ کمنٹ کریں شیئر کر سبسکرائب کریں ملیں گے کل کے ولوگ میں امید ہے اللہ حافظ